محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہ ہم کوئی چیزوں کا اعتباہ ملے میں نمبر ایک دہشت کرتی سے ہوئی نمبر ایک فرقاوائیوں سے ہوئی دہشت کرتی ملک تباہ کرتی ہے اور فرقاوائیوں دین اسلام اور مصر تباہ کا پیرا دیتے ہیں لیکن میں ایک بات یہ غلط فریقی دیور کرنا بہت زوری سمجھتا ہوں جن کا بریت مسئلہ کی تاثر سے پیدا ہوتی ہے مسئلہ کی تسلق سے پیدا نہیں ہوتی مسئلہ کی تسلق کا معنی اپنے مذہب پر پتلی ہے اور مسئلہ کی تاثر کا معنی مسئلہ سے زد ہے یہ پیدا مسئلہ کی تشکر سے ہوتی ہے مسئلہ کی تسکر سے ہوتی تشکر کا معنی سکتی ہے اور تسکر کا معنی دوسری ہے اپنے مذہب کی فکر کرنا آلک بات ہے اور دوسروں پر اٹیک کرنا آلک بات ہے دوسرہ مسئلہ کی اقابل کی پڑنیاں چاہلنے سے جلتہ بریت آتی ہے اور اپنے کاسر کی پرلین تحفظ سے امن آتا ہے ہم امن کی بھی قائل ہیں اور سلامتے بھی قائل ہیں سرداد کی حاضر کی بھی قائل ہیں اور میں یہ بات پڑی بزار کے ساتھ اصلاحنا چاہتا ہوں ہمارے عباس ایجنڈے نیشنل اور انٹرنیشنل لیور کے ہیں ان میں اس بہت تہم ایجنڈا امن ہے اور ہمیں قرآن کریم میں جو تعلیم کی ہے نیرے بہت مختصر سی ضرابت کی ہے فَلْيَا خُدْ رَبَّ حَاظَ الْبَيْنِ أَلَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوْبْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خُوْبْ اور میں تم اس بیت اللہ کی عبادت کرو جس کی برکت سے اللہ تمہیں جو چیزیں دیتے ہیں نمبر ایک تمہاری معیشت بھی مستاقم ہوتی ہے نمبر دو تمہارا عمل بھی مضبوط ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے اگر معیشت مستاقم ہو اور عمل مستاقم ہو تو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنی آسان ہو جاتی ہے اور جب معیشت مستاقم ہو جائے اور عمل تباہ ہو جائے تو پوڑی دین والا اپنے دین پر چلنا چاہے تب کہ اس کے فسنری ہوتا میں آخری بات جائے کر آخر اجازت چاہوں گا کہ ہم عمل بھی بھی قائل ہیں لیکن عمل قوانا یہ نہیں ہے کہ ظلم سے دے جائے صالح کی تردیف کرنا عمل کا حصہ ہے برما کے ذمہ کو ہم تبدو تطیر کرتے ہیں فلسطین میں ذمہ کو تبدو تبدو کرتے ہیں تشمیل میں ذمہ کو تبدو تبدو کرتے ہیں ہم عمل کے لائے ضرور ہیں لیکن ظلم کے ذمہ متعلقہ پلیر فارم سے عبادت خانہ یہ عمل کے خلاف نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے مرور کو پاکستان کو امقا لader فرمائے اور اس کے لئے ہم متحدد بھی ہیں تمام مسالق تمام فرقے تمام گروہ تمام ادارے اس پر متفق ہیں جب پاکستان کی سلامتی ہمیں ہر چیز سے زیادہ زید ہے اگر اس جامل ہے وہ سلامتی ہے عبادات بھی محفوظ ہیں عزت بھی محفوظ ہیں ہمارے مدارے سکون مساجیب بھی محفوظ ہیں ماں اور بین کی عزت بھی محفوظ ہیں بخار بھی محفوظ ہیں اللہ ہم سب کو عمل کے لیے مشترکہ طور پر اپنی محلت اور دعوت کو جاری رکھنی کی طرفی قطعہ ہمارے محفوظ ہیں